ہلو دوستوں میں روی بغیرہ آپ سب ہی کا ہندی.com پر ہار دیکھ ہار دیکھ سواگت کرتا ہوں دوستوں میں لاتا رہتا ہوں آپ کے لیے نئے نئے ویڈیو اور جو آپ کی تیاری میں سہائق ہیں ہندی.com ایک اوبرتا ہوا چینل ہے اس کو لائک کیجئے سبسکرائب جرور کیجئے میرے دوستوں آپ سبسکرائب نہیں کرتے ہو تو آپ سے نویدن ہے کہ اس کو سبسکرائب جرور کریں میں آج آپ کے لیے لے کر کے آیا ہوں پرکرتی کے سوکمار کوی سمیترا نندن پنت جی کا جیون پریچے جی ہاں دوستوں چھایاں واد کے ایک اور کوی میں نے پچھلی بار جیشنکر پرسات جی کا اور مہدیوی ورما جی کا ویڈیو اپلوڈ کر دیا تھا میں بیچ میں ویڈیو نہیں لا پایا تھوڑا سا ویست تھا آج میں ایک بار پھر آپ کے سامنے میں ویڈیو لے کر کے آیا ہوں آپ کنٹینیو اس کو دیکھتے رہیے اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے تو چلیے دوستوں شروع کرتے ہیں پرکرتی کے سوکمار کوی سمیترا نندن پنت جی کا جیون پریجے ان کا جنم بیس مئی انیس سو کو کوشانی اتراکھنڈ میں ہوا تھا ان کا مول نام گسائی دت تھا پنت ہندی ساہیتے کے چھایاں وادی یوگ کے چار کویوں میں سے ایک ہے پنت جی مہاتمہ گاندھی کارل مارکس اور اروند درشن سے پرباویت تھے پنت ہندی کے ورس ورث کہے جاتے ہیں جی ہاں دوستوں انگریجی کے مہان سائیتے کار ورس ورث تھے جو پرکرتی پرک سائیتے لکھتے تھے اسی پرکار سے پنت جی بھی ہندی کے ورس ورث کہے جاتے ہیں امیتاپ بچن جی کو امیتاپ نام انہوں نے ہی دیا تھا دیکھو آپ روشتوں اور رامائن کے چریتر لکشمن کے چریتر سے پریریت ہو کر انہوں نے اپنا نام سمیترہ نندن پنت رکھ لیا تھا ان کی رچناوں میں چھایاں واد کے ساتھ ساتھ رہس سے واد کا بھی سماویش ملتا ہے انگریجی رومانی کویوں جیسی ویش بھوشا میں رہ کر پنت پرکرتی پکیندریت سائیتے لکھتے تھے یہ راجیندر یادو کا کتھنے دوستوں ان کی پراثم کویتا گریجے کا گھنٹا تھی جو 1916 میں پرکاشت ہوئی تھی نب کی اس نیلی چپی پر گھنٹا ہے ایک ٹنگا سندر جو گھڑی گھڑی من کے بھیتر کچھ کہتا رہتا بج بج کر یہ ان کے پہلی کویتا کی پہلی لائنیں ہیں گریجے کا گھنٹا ان کی پہلی کویتا تھی جو 1916 میں پرکاشت ہوئی تھی دوستوں جی ادھیان رکھیے اب آئیے ویچار کرتے ہیں پنت جی کے کرتیتو پر مطلب انہوں نے کون کون سا ساہیتے لکھا تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں پنت جی کے کاؤوے سنگرہ کی انہوں نے وینا، گرنثی، پلو، گنجن، یوگانت، یوگوانی، گرامیا، سورن کرن، سورن دھولی، اترا اور یوگپت یہ کاؤوے سنگرہ لکھے وینا، 1919 میں پرکاشت ہوئی، گرنثی، 1920 میں، پلو، 1926 میں، گنجن، 1932 میں، یوگانت، 1932 میں اور یوگوانی، 1938 میں، گرامیا، 1940 میں، سورن کرن، 1447 میں، سورن دھولی بھی، 1947 میں اور اترا اور یوگپت، 1919 میں، دوستو ان کی جو شروعاتی رچنائے ہیں وہ چھایاں وادی رچنائے ہیں مطلب گنجن تک، گنجن تک چھایاں وادی رچنائے ہیں اور گنجن کے بعد پرگرتی وادی رچناؤں کے درشن ہوتے ہیں جن میں یوگوانی پرموک ہے اس کے علاوہ انہوں نے چیدنبرا، کاؤوے سنگرہ لکھا، 1908 میں پرکاشت ہوا کلا اور بوڑھا چان، 1969 میں پرکاشت ہوا لوگا یتن 1964 میں اور گیت ہنس 1969 میں اور اچھواز 1920 میں پرکاشت ہوا دوستو یہ سب ان کے پرگرتی وادی ویچاردھارا، گاندھی وادی ویچاردھارا اور اروند ویچاردھارا کے درشن ہوتے ان رچناؤں میں پنت جی کی آتم کتھا، ساٹھ ورش ایک ریکھانکن نام سے لکھی انہوں نے جو 1963 میں پرکاشت ہوئی تھی یہ ان کی آتم کتھا ہے آئیے بات کرتے ہیں آتم کتھا، آتم کتھا، آتم کتھا، کبیتہ کی مطلب انہوں نے خود کا پریچے دیتے ہوئے کبیتہ لکھی ہے نام ہے اس کا وانی جو 1967 میں پرکاشت ہوئی تھی یہ چیدنبرہ میں سنکلیت ہے یہ آتم کتھا، آتم کتھا، آتم کتھا، آتم کتھا، آتم کتھا، آتم کتھا ہے مہا کعوے انہوں نے دو مہا کعوے لکھے ایک تو لوکایتن اور ایک ستے کام لوکایتن پیتہ کو سمر پتھا، ستے کام ماتا کو سمر پتھا انہوں نے روپاب پتری کا بھی سمپادن کیا تھا 1938 میں روپاب پتری کا ہاں دوستوں پرشن امپورٹنٹ ہے اب آئیے بات کرتے ہیں ان کے پروسکاروں کی اور سممانوں کی ساہیت اکادمی کا پروسکار ملا ان کو کلا اور بھوڑا چاند کرتی پر جو 1960 میں پرکاشیت ہوئی تھی گیان بھار تھی گیان پیٹ پروسکار چیدنبرہ 1968 میں یہاں پر 1060 لکھا ہوا ہے دوستوں تو یہ 1960 پڑنا ہے آپ کو ان کو لوکایتن مہا کعوے کے اوپر سوویت لینڈ پروسکار بھی ملا تھا اس کے علاوہ انہیں پدمبوشن پروسکار بھی پرابت ہوا تھا تو یہ تھی پنتجی کے بارے میں مہتوپون تتھیاتمک جانکاری اگر آپ کو سارگربت جانکاری لگی ہو ایکزام کی درشتی سے اچھا لگا ہو تو اس چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور دیکھتے رہیے ہمارے اس چینل کو دھنیواد دوستوں تینکیو